جیکسنگ میں زیرو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ ایلیمنٹ بھائی بھی آپ کا بڑا کمال ہے ایک ویریابل سے بڑے کپ یہ ہے بھائی نے پھر پتہ کیا ہوا ہے پھر جو ہے آئی از ایکوئل ٹو ہو جائے گا آئی پلس ون یعنی کہ اگر وہ سٹارٹ پہ زیرو ہے پھر اس کے پروسس کے بعد وہ ہو جائے گا نم کا آئی والا ایلیمنٹ یعنی کہ زیرو اس رے کا پہلا ایلیمنٹ ون ہو جائے گا پھر وہ پرنٹ کرے گا پہلا ایلیمنٹ پرنٹ کرے گا اس کا پہلا ایلیمنٹ اور اس کے بعد کمہ ٹھیک ہے پھر اس سارے کرے جائے گا یہ بار بار روپیٹ ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا جو یہ ہے میں نے کیا کیا میں نے ٹیچر نہیں بات سکرا کب گر سکتا ہوں میں ٹیچنگ ایک نیکس لیول چیز ہے ہمرا جیسے بندے نہیں کر سکتے پھر بھی میں ٹرائی کرتا ہوں ایکسپلین کو ایک گلتی کارڈی تھی گریٹر دن اور ایکوالٹو ہوتا ہے ایکوالٹو اور گریٹر نر نہیں ہوتا چلیں شروع اس میں شروع کرتے ہیں یہ کرے لی ہم نے اس میں ہنڈرڈ ایلیمنٹس آسکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک فال لوپ لی اس میں ہم نے ایک ویریبل انیشلائز کیا جس کے سٹارٹنگ پہ ویلیو تھی زیرو پھر بعد میں اس کے ایک کنڈیشن آگی اگر آئے کی ویلیو لیس دن اور ایکوالٹو نائنٹی نائن ہے میں گریٹر دن پیر تھا لیس دن چلیں اس ہے نا ہم ٹیچر نہیں بان سکتے تو پھر اس کے بعد پھر وہ ہماری جو لوپ باڈی ہے نا اسے رن کرے گا لوپ باڈی میں اس طرح ہو رہا ہے کہ نامز آئے یہ انڈیکس کی جگہ ہم نے ایک ویریبل لے لیا جو ویریبل وہ ویریبل وہ سمجھ جاؤ نا اتنا ہم اب بیگروڈ لیول پہ گزے ہو سمجھ جائے کرو کونسٹینٹ ہوتی ہے جو ویلیو پروگرام نہیں چینج کر سکتا گراسوٹ لیول پہ جا کے سامجھ رہا چھے بٹ ہم اس کابل نہیں ہیں میں نے کہا نہیں میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا بعد میں کیا ہے کہ ویریبل ایسی کونٹیٹی ہوتی ہے جو ہمارا پروگرام چینج نہیں کر سکتا اور کونسٹینٹ ایسی ویلیو ہوتی ہے جو ہمارا پروگرام چینج نہیں کر سکتا پھر میں آپ کو بتا تا ہوں کیا ہوا ادھر تک آپ کو بتا دیا تھا پھر اس میں انڈیکس ون پہ یعنی کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے رے کا وہ ہو جائے گا آئی پلاس ون جس میں میں ریپینڈنگ پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں مطلب اس سے ہے کہ یہ ہے ایک رے اس میں ابھی تک کچھ نہیں ہے جب پہلی دفعہ رن ہوگی تو اس کا جو پہلی ایلیمنٹ ہوگا وہ آئی پلاس ون کیونکہ ہمارے پاس آئی ایس اکول ٹو زیرو ہے تو آئی پلاس ون ایس اکول ٹو ہو جائے گا ون یعنی کہ اس کا پہلی ایلیمنٹ ون ہو جائے گا اس کا کانٹینیو سے ٹو تھری فور ہوتا رہے گا ٹو تھری فور ہوتا رہے گا جب تک وہ نائنٹی نائن کے ایکول نہیں چلا جاتا تو ابھی تک یہ ایکول ٹو نائنٹی نائن ہے یعنی کہ ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ٹرو ہے تہنی کہ وہ نائنٹی نائن ہے اس کے بعد جب وہ پروگرام رن کرے گا نائنٹی نائن میں پلس ون کرے گا وہ ہنڈرڈ ہو جائے گی جو ہے نوٹ ایکول ٹو نائنٹی نائن اور نوٹ لیس ہاں یہ بھی کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے کہ ہنڈرڈ ایس تو ہمارا لوپ یہاں رک جائے گی اور وہ لوپ سے بہر آ جائے گا پھر بعد میں لوپ میں ایک اور چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی نہیں پہلے بتائی تھی اب دوبارہ بتا دیتا ہوں پرنٹ ایف اس میں کرنا ہے نمز آئی اس اکول ٹو زیرو میں زیرو مطلب ہے اس کا پہلا ایلیمنٹ کیونکہ انڈیکسنگ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ آئی کومہ کرے گا پرنٹ پھر پھر اس میں پھر اس میں ساں ہو جائے گا کہ وہ پلاس ون ہو کے ٹو ہو جائے گا پھر ٹو کومہ اس اپ ٹو سوان جب تک کنڈیشن فالس نہیں ہوتی اس نے نائنٹی نائن تک سب پرنٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہو گیا ہے اور ہمیں یہ چاہیے تھا اب ہم اس سے کریں گے کہ اس سے کریں گے کوپی نائنٹی نائن تک کنٹرول سی اب ہم چلے جائیں گے اپنے جاوا سکرپٹ والے میں یہاں ہم نے ایک فنکشن بلایا یہاں جاوا سکرپٹ کی عادت پڑھ گیا جاوا سکرپٹ ہے بڑی چل لائے میں پہلے سی بے گیا میں نے ڈریکٹی ویریابل کا نام لکھ دیا جا اسے ڈیٹا ٹائب نہیں بتائی تو اس طرح وہ سنٹیکس آرر آرہے تھے سیمکولن کی بھی تینشن کوئی نہیں ایکس وائزی یہ بڑی ایزی لینگویج ہے نا جاوا سکرپٹ اس کی وجہ سے سی کا تھوڑا سنٹیکس ہے اوکھا کوئی نہیں ہے ایس اوکھا ہی بات اس میں تھوڑی کیر کرنی پڑتی ہے ان پہ سیمکولن لگانا پڑتا ہے ڈیٹا ٹائب بتانی پڑتی ہے اس میں سب کچھ ہو اپنے آپ ہی بس آپ نے نام لکھنا ہے رے کو سائز بھی ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ایکس وائزی ایزی ہے پھر ہم نے کیا کی ہے یہاں تک ہو رہا ہے ہم نے ایک رے اسائن کی ہے اس میں ویلیوز ہیں ہے یہ ایسے کام انٹرسٹنگ بڑا ہے یہ والا ویڈیو بنا آکسم جانے والا یوٹیوب پہ سٹائٹ گیا جائے پھر اس کے بعد رسہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک ویریبل لے لیا وار اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اوووڭا ٹائپ اووڭا ٹائپ او. اس سے آگر ہم 了 وا